اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پو جا گیا ہے وہ سورج ہے سورج ہے جس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے ایک کی زمین اسی سورج کی حرارت سے فصلے پکتی ہیں اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے اسی سورج کے اٹھا چڑھاؤں سے ہواوں کا نظام ہے اسی سولر انرجی کو توارے درخت جو ہے جذب کر رہے ہیں اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی ان پر سے تم نکال لیتے ہو گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ تک شاید وہ دار و مدار سورج پر ہے لیکن سورج کا شکریہ کیسے آدھا گیا اس کے ساتھ کیا احسان کرے کیا بھلائی کرے کیا خدمت کرے لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آج بھی سرٹیں دیتا ہے نعظیم کرتا ہے یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے صرف ایک چھلانگ یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جھکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جھکڑے ہوئے ہیں یہ ایک چھلانگ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ذرا یاد کرو جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے وعث کہہ رہے تھے نصیت کر رہے تھے عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وسیحت تھی اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہے اس کے نصیت اس کی زندگی کا حاصل ہے دولت منشست اپنے دولت کا حساب بتائے گا کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے حقیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خزانہ ہے دولت ہے اس حکمت کا خلاصہ اور لبے لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے مطاع فقیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے تھکانے لگا دے اسے میرے پاس جو حکمت ہے جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت یہی کچھ ہے ساقی مطاع فقیر اس احساقی مطاع فقیر نہیں کچھ ہے میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے تھکانے لگا دے اسے اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں پہلی وسیعت پہلی نصیت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ بھی عقل کا تحاظہ ہے یہ پورا نظام کائنات کا اتنا برکزیت لیے ہوئے ہیں اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہستی کا چل سکتا ہے دوکہ نے دوکہ ہوگا لَفَسَدَتَا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو کائدات میں فساد ہو جاتا ایک کی مرضی یہ ہے دوسرے کی یہ ہے قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر جو الہ ہر خالق اپنی شئے لے کے علیہنہ ہو جائے گا ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کارفرما ہے ایک حکمت ہے جو اس پوری کریئیشن کی پشت پر رہے ایک قل ہو اللہ احد یہ ہے حکمت کا دوسرا نتیجہ عقل کے احتباس لا تشرک باللہ اب یہاں میں شرک کی اقسام نہیں بیان کر سکتا انہا شرک لَظُلْبُ الرَظِيم یقیناً شرک بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ظلم کسے کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں وَضْوَ شَئِ فِي غیرِ مَحْلِهِ کسی شئے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور شرک کی دو ہی شکلیں ہیں یا تو خدا کو اس کے اصل مقام رفی سے اتار کر مخلوقات کی سخمیں لے آتے ہیں یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی جگہ پہنچا دی دونوں جو ہیں ظلم یعنی وَضْوَ شَئِ فِي غیرِ بَحْلِهِ شئے کو اس کی اصل حقیقت سے اصل جگہ سے اصل مقام سے اصل مرطبے سے ہٹا دینا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ الرَّظِيم شِرْفِ ذَاتِ بدترین شِرْك ہے اللہ کی ذات میں بیٹا ماننا بیٹی ماننا یا یہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہر چیز خدا ہے فلسفوں میں یہ ہمعوس کا فلسفہ یہ شرْفِ ذات کی بدترین صورت ہے بدترین صورت ہے پھر شرْفِ صفات ہے بدقسمتی سے ہماری زبان میں الفاظ صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مشترک ہیں اللہ میں اور مخلوق میں اللہ موجود ہے ہم بھی موجود ہیں اللہ علیم ہے ہم بھی علیم ہے علیم ہے علامہ بھی ہے علامہ یہ جو استرعہ کے لفظی ہے سے بھی مغالب پہ پیدا ہو اللہ کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہیں قدیم ہیں جیسے اس کی ذات قدیم ہے اور غیر انتہائی ہیں لا محدود ہیں جبکہ مخلوقات کی ہر صفت عطائی ہے اللہ کے دی ہوئے لاتی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں ہے اور جیسے اس کا وجود حادث ہے اس کی صفت بھی حادث ہے یہ فرق اگر ملہود رہے تب تو آدمی بچ جائے گا شرک فیل صفات سے ورنہ گڑ بٹ ہو جاتا ہے وہاں پھر شرک فیل حقوق اللہ تعالیٰ کہہ کہ اس کی بندگی کی جائے اس کا حکم مانا جائے اس کا قانون نافذ کیا جائے اس کی حاکمیت تسلیم کی جائے اس میں اگر آپ آ کر شریک ہو گئے ہم خود حاکم ہیں حاکمیت جمہور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشے کو ہن تم کو نظر آئے مٹا دو شرک فیران خدائی کا دعویٰ کر کے عظیم ترین شرک کا اتکاب کر رہا نمرود نے خدائی کا دعویٰ کی عظیم ترین شرک کا اتکاب کر رہا خلید بالقرآن هو امامنا علی ہدایت اللہی آمتنا كلام ربنا ہدایتنا عطا جبریل علی رسولنا علی رسولنا علی رسولنا علی رسولنا علی رسولنا علی رسولنا علی رسولنا